بسم اللہ الرحمن الرحیم بسکور رینل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 274 ملاحظہ فرمائیں موسین نے ایک دم خاتوں میں موں چھپا کے رونے لگا بیلی اس کا سر اپنے کندے پر رکھ دیا باترو موسین وہ سب جھوٹ تھا ڈراؤنا خواب تھا میری شہلہ زندہ ایسی کندر میرا بچہ بھی زندہ ہے موسین اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے جسے اس نے اپنے ذین سے فراموش کر دیا تھا اور تصور میں ایک بھولی بسری یاد بنا دیا تھا وہ پھر حقیقت بن کر اس کی دنیا میں آگئی تھی یہ اتنی بڑی خوشی تھی کہ اس کا پاگر ہو جانا بھی ممکن تھا بیلی اسے رونے دیا یہ جانے بغیر کہ میں خود بھی رو رہا ہوں صرف غالب تھا جو بے وکوفوں کی طرح ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا اور بڑھ بڑھا رہا تھا لا حولہ ولا قوتہ اللہ بھیلا اچھا عشق ہے یہ خوب محبت ہے کسی نے کہا کہ وہ مر گئی اور دل نے مان لیا سب ڈراما ہے سچا عشق ایسا نہیں ہوتا کوئی لاک کہتا مگر دل نہ مانتا یہ تو محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کل کوئی کہہ دیگا کہ وہ باگ گئی کسی کے ساتھ یہ اس نے نکاح ختم کرانے کا کیس کر دیا ہے مان دوگے بس یار اب اور شرمیندہ مت کر میں نے کہا اسے مبارک بات دے کہ اس کی محبت اسے پھر مل گئی ہو مخبت غالی بولا یہ کہہ کہ یقین پھر مل گیا بہت کچھا اور بھوتا ناقابل اعتبار یقین ہے یہ بھی پھر اٹھ جائے گا کسی کی بات پر برزا جی انہوں نے بات ہی اس طرح کی تھی میں نے کہا تم ہوتے تو تم بھی مان جاتے انہوں نے کہا کہ جولی کا آپریشن کامشاب نہیں ہو سکا ایسی کی تیسی ایسا کہنے والوں کی جولی بلکل ٹھیک ہے بلکل صحت مند ہے اور اس کا آپریشن 101 فیصد کامشاب تھا غالب نے کہا ڈاکٹر بھی اس کی صحتیابی کی رفتار پر حیران تھے اس نے بڑی تیزی سے ریکاور کیا ایک دو ہفتے میں وہ چلنے پھرنے لگی یہ سب بنکل ریدوی نے خود اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا صبح و شام اسے دیکھنے جاتے تھے سارے ڈاکٹر اٹینشن رہتے تھے نرس ہر وقت موجود سپیشل وارڈ میں تو پہلے منتقل کر دیا گیا تھا اور وہ تو ایسا کیس تھا کہ نجانے کتنے رضاکار تھے سب بدیت تھے کہ ہم سے گردہ لے لو اسے دیکھنے کے لیے تو نجانے کتنے لوگ ہر روز آتے تھے سکولوں کے بچے اپنے ساتھ گلدستے لاتے تھے چرچ کی طرف سے الگ گلدستے پہنچتے تھے ٹیلی فون تو سارا دن آتے تھے اخبارات میں اس کی تصاویر چھپتی رہتی تھی سب اپنے یار تھے جو برابر کے کام کر رہے تھے حاج مجھے بہتر سے بعد نجانے کتنی صدیوں کے بعد اتنی بڑی خوشی ملی ہے میں نے کہا اتنی بڑی کہ میرے دل میں اس کے لیے جگہ تنگ لگتی گیا یہ ایسا یہ جیسے سرکاری کوارٹر رکھنے والے چپراسی کو کارون کا خزانہ مل جائیں جس کی کنجیاں ہی سات اونٹوں پر لادی جاتی تھی اس کا مطلب تو یہ وہاں سکندر موسین نے بلاخر خود کو سنبھال کر اپنے آنسوں خوش کی گئے کہ کیترین بھی ٹھیک ہوگی ہم سے تو انہوں نے کہا تاکہ سے بیٹی کے مرنے کی خبر دی گئی تھی تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کی حالت بہت تشویشناک بتائی تھی کیترین کی بات ہو رہا ہے بیٹی کی موت کی خبر سے اسے کچھ بھی ہو سکتا تھا میں نے کہا میرا دل اب بھی نہیں مانتا موسین نے کہا آپ کا دل انتائی فضول ہے کمزور اور جائل ہے غالب نے کہا اب اس پر اعتبار کیوں کر دے ہو وہ ہمت والی عورت تھی یار موسین بولا صدمہ تو ہوا ہوگا اسے مگر اتنا نہیں جب شیلہ کی اور جولی کی بات غلط ہو گئی تو یہ بھی غلط ہوگی کہ وہ بے ہوش پڑی تھی اگر وہ بے ہوش تھی اور اس کی حالت اتنی ہی خراب تھی تو وہ جاتے وقت اسے کیوں لے گئے ماشاءاللہ بڑے منتقی دلائل سوج رہے ہیں غالب نے تنس کیا ظاہر ہے جار جب دماغ کو غلط لائن پر ڈال دیا گیا تھا تو سوچ کیسے صحیح رہتی موسین نے کہا تو بہت بول ہے بیٹے وہاں ہماری جگہ ہوتا تو خم پوچھتے سارا ردیب کافیہ تنگ ہو جاتا ہاں جار اب ذرا فرصت ہے بتاؤ تمہارے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا غالب بولا ویسے ہی جیسا بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں یا ویسے جو اکثر بادشاہوں کے ساتھ نہیں کرتے انہوں نے ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہم ان کے ساتھ کرتے تھے اگر وہ ہمارے قبضے میں ہوتے میں نے کہا اور پھر غالب کو مختصر رنبوسہ بتانے لگا جو خم پر بیٹی تھی غالب نے درمیان میں کئی بار ان کو گالیاں دی اور اُبلتا رہا کہ قسم فلان کی فلان کے ساتھ یہ نہ کیا تو غالب نام نہیں رات کی آخری پیر میں جب ہمارے سگریٹ بھی ختم ہو گئے اور ہماری باتیں بھی ختم ہو گئی تو ہم نے سونے کی ناکام کوشش کی صرف غالب اپنی کوشش میں کامشاب ہوا میں اور موسین صبحوں کا اجالہ پھیلنے تک شہلا اور رابعہ اور جولی کی باتیں کرتے رہے موسین اب بہت خوش تھا خود میں بھی محسوس کرتا تھا کہ میری دنیا میں امید کا نیا تامناک سورج تلو ہوا ہے جس نے ماجوسی کے اندیرے کو یوں دھو ڈالائے جیسے بارش گرد دالود آسمان کو دھو ڈالتی ہے صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تو مجھے خیال آیا کہ کچھ کرنا چاہیے میں نے موسین سے کہا اور موسین نے اتفاق کیا ہم دونوں کومے تک گئے موسین نے اپنی ایس پی کی میلی وردی اتاری اور میں نے رہٹ چلایا اسی لائف بوائے سابون سے موسین نے وردی کو اچھی طرح دھوکے صاف کیا اتنی دیر میں اجالہ کافی پھیل گیا تھا چنانچہ ہم نے باری باری غسل کیا اور لوٹ آئے جب ہم چاہے بنانے کی تیاری کر رہے تھے تو غالب اٹھا مجھے چولا جلاتے اور موسین کو دولے ہوئے کپڑے پھیلاتے دیکھ کر وہ بہت انسا کیا وقت آ گیا ہے وہ اٹھتے وہ بولا جو سیکندری آزم بنے پھرتے ہیں وہ چولا پھونک رہے ہیں تقدیر نے تن کے کپڑے تک اتروا لیے ہیں یہ نہیں دیکھتا شائر کی دوم کے تقدیر نے ایس پی کی فردی بھی پینا دیا موسین نے شروا کر کہا مجھ سنی اس کی شائریب میں نے موسین سے کہا یہاں سب اپنے ہیں اور اپنوں میں شرم کیسی غالب اس کے بعد کونے پر گیا اور میں نے غسل میں اس کی مدد کی جب ہم واپس آئے تو موسین چاہے بنا چکا تھا ہم نے دیکھتے ہوئے کوئلے اسی پتیلی میں ڈالے جس میں چاہے بنائے گئی تھی اور ایس پی کی فردی کو فرش پر بچھا کے اور خاص سے برابر کرتے ہوئے پتیلی گس کر اس طریقی پتیلی کا پینتہ اتنا گرم ہو گیا تھا کہ نتائی سو فیصد نہیں تو ستر فیصد ہماری توقعوں کے مطابق نکلتے دھلنے اور اس طریق ہونے کے بعد وردی بلکل ایسی ہو گئی تھی کہ دورے پر جانے والے اس پی کی شایانے شان ہو ایک میلی کچیلی اور شکنالود وردی کا امپریشن اتنا اچھا نہ پڑتا اس ایجاد شدہ اس طریقی سے ایک گنگی بھی نکلی جو اس وقت کام آئی میرے اور غالب کے کپڑے اتنے صاف نہیں تھے لیکن ہمارا کردار بھی اتنا اہم نہیں تھا میسپی صاحب کا پیئے تھا اور غالب ان کا چپرا سی نو بجے کے قریب ہم اس چلے ہوئے گھر سے اپنے قیدی کو لے کر روانہ ہوئے سراج اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں مگر وہ ہمیں روک نہیں سکتا تھا ہم نے اس کا مو پھیر کر بند کر دیا تاکہ وہ بول ہی نہ سکے گاؤں کی حدود شروع ہوتے ہی ہمیں متعدد افراد نے دیکھا جو حال لے کر کھیتوں کی طرف جا رہے تھے اور بڑے عدب سے سلام کیا فضلو کی کارگردگی کا انداتہ میں نے گزیستہ شہ بھی کر ریا تھا اسے اس پی کی آمد کی خبر متلکہ افراد تک پہنچا دی تھی اور اب تک غیر متلکہ افراد کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ پولیس کا کتنا بڑا افسر گاؤں میں آنے والا ہے پولیس جو کی تلاش کرنے میں ہمیں کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئی یہ دو کمروں پر مشتمل پکی عمارت تھی تو انسپیکشن کے لیے تیار تھی کانیا والدار نے رات و رات اس پر سفیدی پھیری تھی ظاہر ہے اس نے مقامی عبادی کو بیکار میں پکڑا ہوگا باہر بیچونے کی سفید لکیریں پڑی ہوئی تھی اور اندر بھی ہر چیز چمک رہی تھی یہ کسی تھانے تک محدود نہیں ہر دفتر ادارے میں ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی بڑا افسر یا وزیر معاینہ کے لیے تشریف لاتا ہے تو تمام معاملات درست ملتے ہیں اور حالات مثالی چاہتے ہیں عملہ مستعید باخلاک اور فرض شناس نظر آتا ہے ہر کام قائد زابطے کے مطابق صفائی کا میار بہترین جاننے والے جانتے ہیں کہ عام دنوں میں کیا ہوتا ہے اگر سارا سال کارگردگی کا ایسا ہی میار رہے تو پبلی کو کسی سے شکایت نہ رہے اور خواہش کرنے کو کچھ نہ رہے مگر یہ ایک رسم ہے جو اسی طرح سب لوگ نباتے ہیں ہماری تشریف آوری کی خبر خم سے بہت پہلے پہنچ گئی تھی غالباً کانے تھانے دار نے گاؤں کے چاروں طرف اپنے مخبر کھڑے کر دیئے تھے کہ ایس پی صاحب جیدر سے بھی نمو داروں اسے دوڑ کر اطلاع دے دی جائے وہ بنفس نفی سماری استقبال کے لیے موجود تھا اس کی وردی سے جوتے تک سب بے داگ تھے اور اپنی ایک آنکھ پر اس نے سیاہ چشمے کا پردہ ڈال رکھا تھا اس نے چل دا کر ہمیں سلی اٹھ کیا اس کے ساتھ ہی دونوں سپائی اٹینشن ہوئے اور انہوں نے بھی ایڈیاں بجا کر سلی اٹھ چاڑا یہ گویا گارڈہ فانر تھا کانا والدار بظاہر بہت پوری اعتماد ددرا رہا تھا بکر مجھے معلوم تھا کہ وردی میں اس کی ٹانگیں کام پر رہی ہوں گی کسی ایس پی کا ایک چھوٹے سے گاؤں کی پولیس چوکی پر اچانک چھاپا مارنا کھیامت کے آنے سے کم نہیں ہوتا موسی نے ایک شانے استگناہ کے ساتھ سر علاقے سیلی اٹھ کا جواب دیا اور کہا دیکھو بھائی ہم نے یہ خطرناک مجرین پکڑا ہے یہ بہت بڑا دھوکے بات ہے اور جالساز ہے شکلی سے ایک نمبر فراڈ لگ رہا ہے زنابے علی کانے والدار نے کہا اور اس کے ماتعہ دملے نے تائید میں سر علایا موسی نے اس کرسی پر بیٹھ گیا جو وائد میز کے پیچھے لگی ہوئی تھی اس کو حوالات میں ڈالو اس نے دوسرے کمرے کی طرف نگاہ ڈالتے ہوئے کہا جو باقائدہ حوالات تھا اس میں لوگ کی سلاخوں والا دروازہ تھا جس میں کفل بھی پڑا ہوا تھا کانے والدار نے گرج کر اپنے ایک ماتعہ کو حکم دیا اوے سونے اس بدماش کو ڈک دے تفتیش کرنا ہے زنابے علی اس کا مطلب وعدہ تھا تفتیش کے نام پر پولیس صرف تشدد کرتی ہے کانہ والدار افسر کو خوش کرنے اور اپنی فرض شناسی ثابت کرنے کے لیے فوراں تیرہ نمبر چھتر کا استعمال شروع کرنا چاہتا تھا ابھی نہیں موسی نے ہاتھ اٹھا کر کھا اور اپنی کیپ اتار کر میز پر ڈال دی بس اس کا موں بند رکھنا مجھے شور اچھا نہیں لگتا سراج کا موں تو پہلے ہی بند تھا جب اس نے آئے زلد کے ساتھ دکے دے کر خوالات میں پھینکا گیا تو مجھے دلی مصرد آصل ہوئی وہ اس تھانے کا حاکم تھا وقت اس کے ماتیت اسی کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کر رہے تھے اور اندر ہی اندر اس کا خون کھول داؤ گا لیکن وہ مبس تھا بہت کمینا ہے یہ موسی نے کہا نجھانے کتنے لوگوں کو لوٹ چکا ہے کئی تحصیل دار بن جاتا ہے کئی نیر کے میکمے کا افسر بن جاتا ہے ایک گاؤں کے لوگوں سے دس ہزار وصول کر لیے تھے کہ نیر کا پانی بند نہیں ہوگا آج کل اس پی بنا پھر رہا تھا اس پی؟ کانا حوال دار اچھلا اس کی یہ مزال؟ وہ کسی مجبوری کے بائے ساواز نکالنے سے کاثر تھا زوتے مار مار کے بھئی دیکھو موسی نے اس کی بات کاٹ کر بولا یہ ہمارے مادہت ہیں ہمارے ساتھ خوال ہو رہے تھے ارے بھئی تم کھڑے کیوں ہوں موسی نے مجھے مخاطب کیا بیٹھ چاو نا تم بھی دروازے کے باہر بیٹھو میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر آنے مات دینا اور بھجمہ مات لگانا جی سرکار غالی بولا اور باہر چلا گیا جہاں اس کو بھی تشریف رکھنے کے لیے ایک کرسی دی گئی میں بھی دوسری کرسی پر بیٹھ کیا جو میز کے دائیں جانی پڑی تھی تیسری کرسی بائیں طرف تھی سامنے کوئی کرسی نہیں رکھی گئی تھی یہ سب کرسیاں کسی کے گھر سے منگوائی گئی تھی کیونکہ اس قسم کا فرنیچر تو شہر کے تھانوں میں بھی نظر نہیں آتا ایک بینچ کمرے کی دیوار کے ساتھ ڈال دی گئی جو ملاقاتیوں کے لیے تھی ان کو افسریالہ کے بہت قریب آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی حاکم اور محکوم کے درمیان یہ فرق بھی نہ رہے تو خطرناک قسم کی اسلامی مسابوات آ جاتی ہیں اور جمہوریت آ جاتی ہے جو حاکموں کو حاکم نہیں رہنے دیتی چنانچہ جو نظام گولی چمڑی والے انگریز نے کالی ریایہ کو خود سے دور رکھنے کے لیے قائم کیا تھا وہ اپنی قابل مضمت روایات کے ساتھ آداد نوکر شاہی نے اپنا لیا تھا ہاں بھئی کیسا چل رہے یہاں کا نظام موسی نے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرا آنگے ملی اور کچھ چھتمنان سے بیٹھ کر بولا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے نظام بہترین چل رہے زناب بہترین کانے عوالدار نے کہا اور اپنے ایک نائب کو کچھ اشارہ کیا جو میں نے دیکھا بات ہے اتفوراں دمے پاؤں نکل گیا وارداتوں کا کیا حال ہے موسی نے کہا اللہ کی میربانی سے سب ٹھیک ہے چوری ڈکیتی کچھ نہیں بس کبھی کبھی آپس کے چھوٹے موٹے زگڑے یعنی جگڑے ہو ذاتے ہیں تو زنابِ علی وہ مینیز ہوتے میرا مطلب ہے سولہ صفائی کرا دیتا ہوں حوالدار نے مفصل ریپورٹ دینا شروع کی زگڑے بھی وہی ہوتے ہیں کسی کے ڈنگر کسی کے کھیت میں چلے گئے آخر زانور ہے زنابِ علی گروں میں لڑائی ہو ذاتی ہے جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ ٹھکراتے ہیں تو بزتے ہیں پرچے کٹنے سے کیا فائدہ یہاں گنجے بہت نظر آئے مجھے موسی نے اس کی طرف دے گے بغیر کہا حوالات پر بجلی گیر پڑی زی اس کے ایلک سے عجیب سی آواز نکلی گنجے بہت سے لوگوں کی ٹینڈ نظر آئی مجھے موسی نے کہا وہ دراصل گرمی بوت پڑتی ہے تو زناب یہاں کے لوگ سر منوا دیتے ہیں تاکہ سر کو ٹھنڈی آباہ رکے مگذ ٹھنڈا رہے مجھے ریپورٹ ملی تھی کہ ٹینڈ تم کر آتے ہو موسی نے انسی لیجے میں حوالدار کی طرف دیکھے بغیر کہا اور اپنے جوتوں کے تصمیق کھول لے گا حوالدار پر اب آسمان ٹوٹ پڑا ہیں یہ کیا فرماتے ہیں زناب علی میری کیا مضال کسی نے زوٹی ریپورٹ دی ہے بہت سے کمینے لوگ میرے خلاف ہیں میں انصاف سے کام لیتا ہوں اس لیے میرا تو یہی فرض ہے کسی میں فرق نہ رکھوں یہاں پٹواری اور نمبردار زمیندار یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا ساتھ دوں وہ جس کو کہیں زوٹے ماروں غریب مزارے یہ تم سے نمبردار اور پٹواری کہتے ہیں موسی نے کہا یعنی مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو ان کے کہنے پر تھانے بلا کے جوتے مار جائیں میں ملنا چاہتا ہوں ان سے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ پولیس کے کام میں دخل دیتے ہیں میری ایک ماتحت کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بات یہ بات نہیں زنابے علی عوالدار کی حالت اس وقت کے خیال سے غیر ہونے لگی جب ایس بھی یہ بات نمبردار اور پٹواری کے سامنے کہے گا کہ تم میرے مات ایسے غلط کام کراتے ہو آپ تو افسر ہیں کبھی کبھی آتے ہیں جام دن رات ان کے ساتھ ہیں ان کی نظر دیکھتے ہیں وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے ہاں یہ تو ہے دریا میں رہ کر مگرمہ سے بیر نہیں رکھا جا سکتا لیکن میرے پاس کچھ درخواست سے آئی تھی موسی نے بولا کس کی زناب حوالدار کا رنگ پھر اڑ گیا میں بولا ہوں گا ان سب کو آج موسی نے کہا ایک تو سر وہ فضل الرحمان اور فضلو کا کیس ہے میں نے کہا ہاں بھئی مجھے جاد ہے ایک عورت کے بارے میں بہت سی شیکایات ملی تھی کوئی عشمت اللہ ہے جہاں اس کی بیوی کی بہن ہے موسی نے افسرانہ شان بے نیازی سے کہا وہ بولا وہ گلابو حوالدار بولا بڑی حرافہ ہے جی مگر آپ کچھ کھا پھیلیں پہلے ہاں بھئی چائے اگر بل جائے تو موسی نے دونوں ٹانگیں مید پر پھیلا کر کہا اور جیب میں سے دس کا نوٹ نکالا یہ ایک پیکٹ تھری کا سلکہ کس چیز کا زناب عالی حوالدار دم بخود رہ گیا یہ نام اس نے پہلی بار سنا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ افسر بسکٹ کا پیکٹ بانگ رہا ہے یا بندوق کی گھولیوں کا سگریٹ چاہیے بیلے سگریٹ رات کو ختم ہو گئے تھے موسیم بولا تو حکم کریں زناب وہ ایک علماری کی طرف لکھا اس میں سے کیپٹن کے سگریٹوں کا پورا کارٹن نکالا جو اس نے یقین ان شہر سے بطور خاص منگوایا ہوگا یا کسی نمبردار قسم کی چیز نے توفے میں بیجا ہوگا تھانے میں سگریٹ موسیم نے ناگواری سے کہا وہ سر آپ کے لیے نمبردار صاحب نے خاص طور پر بیجے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آج رات کا کھانا مو بند ہے موسیم نے کہا یہ لو دس روپے اس میں سے دس پیکٹ دے دو بلکہ یہ دس روپے اور رکھو کارٹن میرے خوالے کرو سنابے علی وہ پیسے نہیں لیں گے خوالدار نے بری بری آواز میں کہا بگر تم دھوگے ابھی اپنے پاس رکھو جب میں انہیں بنا ہوں تو میرے سامنے دینا میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے انکار کرتے ہیں موسیم نے کہا اور ہاں شام کے کھانے کے لیے ان کو منع کر دو کسی کے گھر دعوت میں میں نہیں جاتا کوئی توفہ قبول نہیں کرتا اور ہر چیز کی نقد قیمت ادا کرتا ہوں جو افسر پہلے آئے ہوں گے ان کی بات اور تھی وہ جو ان جیسا نہ سمجھا جائے یہ بات ان سب کو معلوم خوچانا چاہیے جو مجھ سے ملنے آئیں اگر کسی نے مجھے کسی بھی بہانے کی پیش کش کی تو تم محتل زی زی زنابے علی حوالدار کا خون خوشک ہونے لگا بگر خیریت گزری کہ اسی وقت چائے آگئی حسبت وقت کو چائے کے ساتھ بہت کچھ تھا میں نے حوالدار کو آنکھ سے باہر چلنے کا اشارہ کیا جب افسر لوگ چائے پیتے ہیں تو کسی کی موجودگی پسند نہیں کرتے تم ہمارے لیے چائے ناشتہ یہیں لے آؤ میں نے کہا بہت اچھا زناب غلطی ہوگی مجھ سے وہ اندر جان لے کہا بے وقوف ابھی نہیں پہلے صاحب کو فارغ ہونے دو میں نے کہا میری اس کوشش کا فائدہ یہ ہوا کہ بوسی نے اتمنان سے پیٹ بھر کے کھایا تیات کے خالص بکھن کا پڑا ہوا ڈونگا تھا پراتھے تھے حلوہ تھا ابلے ہوئے انڈے تھے اور چائے تھی ٹراما صحیح پیش کرنے کے لیے ہمیں آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا مگر اس کے بعد کھانے کا سامان باہر آیا تو مینے اور غالب میں سب کے سامنے ڈٹ کر کھایا ہم ماتہت اور نیچلے لوگ تھے چنانچہ ہمارا اپنے افسر کی طرح ہونا ضروری نہیں تھا ہمیں افسر ایالہ کی طرف سے ایک ایک پیکٹ سیگرٹ کا بھی انعائد فرمایا گیا ہم نے سیگرٹ بھی باہر پی افسر کے سامنے یہ عرکت بھی اس طرح ہی سمجھی جاتی اصل ڈراما ایک گھنٹے کے بعد شروع ہوا اس وقت تک گاؤں میں پولیس کے افسر ایالہ کی آمد کی خبر پھیل چکی تھی اور کچھ لوگ تھانے کے آس پاس بھی پہنچے تھے مگر ان کو کانے عوالدار نے دبکہ لگا کے بھگا دیا اسی اندیشہ تھا گاؤں کے وی آئی پی بھی شرف نیاز خاصل کرنے کا پیغام رسال کر چکے تھے لیکن ان کو انتظار کرنے کا حکم دیا گیا تھا حوالدار محسین نے ناشتے کے بعد ایک دم اپنا رویہ بدلا اور اس بھی بن گیا اس لڑکے فضل الرحمان کو حاضر کرو حوالدار نے کہا زید زناب اور سونا خان کو سمن دے کر روانہ کر دیا کل یہاں کوئی چور پکڑا گیا تھا محسین نے کہا چور نہیں کوئی چور نہیں پکڑا گیا یہاں تو بگو مات محسین نے گرج کرکا کوئی پلاستر کے کھلونے بیچنے والا تھا گلیوں میں پھرتا تھا اور چوریاں کرتا تھا وہ زی مگر وہ بے قصور تھا چنانچہ تم نے چھوڑ دیا تفتیج بھی ایک دن میں مکمل ہو گئی چالان بھی نہیں کاتا تم نے لیکن فیصلہ کر دیا کیا تم نے یہاں عدالت کی اختیارات بھی سنبھال رکھے ہیں بولو جواب دو زناب زناب علی اس کے پاس حوالدار کی زبان لڑکڑانے لگی اس کے بارے میں چشم دید گوہوں کا بیان کچھ چھوڑ رہا ہے محسین نے کہا کون چشم دید گوہ کیا بیان احسر یہ کہ تم نے اس کے گلے میں رسی باندھ رکھی تھی اور اسے بیل کی طرح گسیڑتے ہوئے لے جا رہے تھے محسین نے کہا اس کی ریڈی پر مالے مسروکہ تھا جس میں ایک سلائی مشین ایک گڑی اور ایک تھرماس تھے یہ غلط ہے زناب علی عوالدار نے دبے دبے لہجے میں کہا محسین نے میز پر خات مارا اس نے مجھے آواز دی اندر آؤ میں اندر جا کے اٹینشن ہو گیا تم نے کل ایک چور کو حوالدار کی تیویل میں دیکھا تھا حوالدار کو بتاؤ کہ اس کے پاس کیا تھا محسین نے کہا میں نے وہی بتایا جو حقیقت پر مبنی تھا سو روپے میں ترباز کی خرید و فروخت کا معاملہ حوالدار کی علم میں بھی نہیں تھا تا وہ کسی الزام کی دفع کرنے سے کاثر تھا اسی زبان گنگ ہو گی حوالدار تمہاری خاموشی اقرار جرم کے مترادف ہے محسین نے سخت لہرے میں کہا یا تو تم نے کسی بے گناہ کو پکڑا تھا یا پھر وہ چور تھا تو تم نے رشوت لے کر اسے چھوڑ دیا مالی مسروکہ کو ضبط کر کے بیچا دونوں جرم بہت سنگین ہیں نہ تم کو مال ضبط کرنے کا اختیار تھا اور نہ بیچنے کا تم کو مشیر نامہ بنانا چاہیے تھا بچور کہاں ہے اگر بھا گیا ہے تو میں تم کو معتل کر سکتا ہوں ابھی اسی وقت زنابی علی عوالدار نے خواہ جوڑ کے گڑ گڑانا شروع کیا غلطی ہوگی پہلی بار سمجھ کر ماف کر دیں وہ لڑکا ایک غریب مزارہ ہے باپ بہت شریف اور فرما بردار تھا اسے بھی گمرا کیا گویا اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے باپ کو مزارے کی عیضیت سے کام کرنے نہیں دیا بڑاپے میں زلت اٹھانے سے روک دیا اور خود بھی غلامی قبول نہیں کی آزادی سے روزی کمانے کا سوچا کس کا مزارے تھا وہ محسین بولا نمبردار صاحب کا جی عوالدار بولا ٹھیک ہے جب نمبردار آئے تو اس لڑکے کو بھی میرے سامنے پیش کرنا اس کی ریڈی کے ساتھ محسین بولا وہ تو زناب انہی کی آتے میں کھڑی ہوئی تھی کل ہی اسے آگ لگا دی گئی تھی عوالدار بولا ہو مائی گاڈ یہاں تو لا قانونیت کا راج ہے ہندہ گردی ہے اور تم کہتے ہو سب ٹھیک ہے محسین نے برہمی سے کہا سر وہ فضلو آ گیا ایک سیپائی نے سیلی اوٹ مار کر کہا ٹھیک ہے اسے اندر بھیتو باقی سب بہر جاؤ محسین نے کہا تم ٹھہرو وہ مجھ سے مخاطب ہوا فضلو ڈرتا ہوا انتر آیا مجھے دیکھ کر اس کا حصلہ بہال ہوا وہ سلام کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا ہمیں سب معلوم ہو گیا فضلو محسین نے کہا تمہارا وہ چاچا کیا نام ہے اس کا حشمت اللہ عرف حاشو سر میں نے مستعید بیئے کی طرح کہا ہاں وہ بھی آیا ہے محسین نے پوچھا فضلو نے اقرار میں ساری لائیا آیا ہے سر پگر اس نے راستے میں مجھے دو تھپڑ مارے اور کہا کہ ایس پی تو چلا جائے گا دیکھ بعد میں تیرا کیا عشر کرتا ہوں میں اور ٹینڈ کرانے کی دمکی تھی اسے بولاؤ اندر محسین نے کہا اور عوالدار کو بھی بولاؤ حشمت اللہ عرف حاشو اس صورت سے کمینہ نظر آنے والا خٹا کٹا آدمی تھا غالباً اسے عوالدار نے بریف کر دیا تھا کہ وہاں جوڑ کر اندر آیا اور ایک دم شروع ہو گیا مائی باپ یہ لڑکا فضلو تو سائے گاؤں کے لیے مصیبت ہے ہم سب پریشان ہیں اس سے ایک نمبر کا جھوٹا ہے محسین اٹھ کر ٹیلتا وہ اس کے قریب گیا تو وہ کامپنے لکا اور اس کی زبان لڑکڑانے لگی محسین کا زناٹے دار تھپڑ اس کے موہ پر پڑا تو وہ نیچے گر گیا میں نے فضلو کی طرف دیکھا اور مشکر آیا میں نے اسے آنکھ بھی ماری آگے دیکھو کیا ہوتا ہے ہاشو نے اب محسین کے پیر پکڑ لیے مگر اس کا اشارہ بھی حوالدار نے کیا تھا سیدھا کھڑا کرو اسی حوالدار محسین نے گرج کرکا حوالدار نے اسے سر کے بال پکڑ کر کھینچا اور اٹینشن کر دیا ہاشو میں تم کو اسی جگہ پھانسی دے دوں تو مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں گولی مار سکتا ہوں میں تم کو محسین نے اچانک ریبالور نکالا اور پھر رکھ لیا تمہیں ایک نمبر کے جھوٹے ناقابل اعتبار آدمی ہو میں لمبی بات نہیں کرتا میرا حکم سن دو اور حوالدار میں ایک ہفتے بعد کسی کو بھیجوں گا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میرے احکامات پر عمل ہوا یا نہیں بلکل بلکل ہوگا زناب عالی کیسے نہیں ہوگا حوالدار پر کپ کپی تاری تھی لیکن وہ اپنی خودی کو ریایہ کے سامنے بلند رکھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا فضلو کو کلی پڑھنے کے لیے قصور بھیج دو محسین نے کہا سنا گے نہیں حوالدار نے آشو کی گدی پر ایک زبردست چامپڑ مارا کل کیوں مائی باپ آج ہی بھیج دوں گا حاشو چلانے لگا اپنی آواز بند رکھو محسین نے گرج کر کہا تم اس کی شادی کی بلکل فکر نہیں کرو گے اس کو اپنا پتہ اور ٹیلی فون نمبر دے دیا ہے کہ کوئی اسے پریشان کرے تو مجھ سے شکایت کرے پھر میں ایک ایک ہی خال میں بھس بر دوں گا جیسا حکم مائی باپ حاشو لرزتے ہوئے بولا تم نے یہاں آتے ہوئی اسے مارا تھا محسین نے کہا معافی مانگو اسے حاشو کی سانس روک گئی اور آنکھیں پترانے لگی افسر سے مار کھانا اتنی بڑی زلت نہیں تھی جتنی کے چھوٹے سے معافی مانگنا محسین نے اس کے تذبذب کو دیکھتے ہوئے دوسرا تھپڑ رسید کیا اور اپنا حکم دورایا مجھے مجھے معاف کر دو فضلو خاشو نے روتے ہوئے کہا فضلو نہیں بیٹا کہو آئندہ ہمیشہ اسے بیٹا کہو گے پھر کبھی تمہارے غلط رویے کی شکایت ملی تو شیئر منگوالوں کا محسین نے کہا معاف کر دے مجھے میرا بیٹا خاشو بولا اب دفع ہو جاؤ محسین نے کہا اس کے جانے کے بعد محسین نے فضلو سے ہاتھ ملایا اور اسے پانچ سو روپے دیئے یہ تمہاری تعلیمی ضروریات کے لئے جاؤ محسین نے کہا فضلو کی آنکھوں میں جذبہ احسان مندی سے آنسو آنے لگے تھے حلہ آپ کو ترقی دے حضرت دے سر وہ بولا اور باہر نکل گیا اگلا کیس بھی خاصا دلچسپ تماشا رہا پہلے اس بڑے دکاندار کے بیٹے کو طلب کیا گیا جو گلابوں کے چکر میں پڑھ کر بیوی بچوں کو بھول گیا تھا وہ تیس سال کا کرین شیو اور لمبی لمبی موچھو والا جوان تھا اور گاؤں میں جقیناً بدماشی سے سر اٹھا کے چلتا ہوگا یہاں بھی وہ کچھ چکر میں تھا کیونکہ ابھی تک اس کو اپنے خلاف الزامات کی نویت کا علم نہیں تھا کیسے یاد فرمایا ہمیں حضور نے وہ بولا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا بولسی نے اسے کرسی پر بیٹھے بیٹھے نظر جمع کے دیکھا حوالدار اسے سیدھا کھڑا کرنا سکھاؤ اس نے سیگر کا کش لے کر کہا موسیقی